اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں ہم سب امید ہے خیریت سے ہوں گے یہ سیکٹی سی ون ہے سیٹریٹ نمبر سکسٹین بریکنگ اپ ڈیٹ ہے یہ سیٹریٹ آپ پراپر کارپٹ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ فرسٹ لیئر پین انہوں نے یہ لک ڈالی ہے اور آج ہی میرے خیال یہ کام سٹارٹ کیا پراپر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ پلوٹس ہیں جو سیٹریٹ نمبر سکسٹین میں تھے اور نون ڈیویلپ تھے کچھ اس میں اوپن فارمز آئے تھے نیو ڈیل کے پلوٹس اور کچھ پرانے پلوٹس تھے یہاں پہ جو فل پیمنٹ کے اوپر تھے تو یہ سیٹریٹ اب ریڈی ہو رہی ہے اور اس کا پوزیشن انقریب ہو سکتا ہے نونس ہو جائے یہاں ہو سکتا ہے بہریان نونس کر دیا ہو اور ایک انسٹالمنٹ اس میں پینڈنگ بھی تھی تو وہ انسٹالمنٹ بھی آپ کو جمع کروانے پڑے گی اور پوزیشن آپ کا میرے خیال میں اب ریڈی ہے جسٹ یہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے سیٹریٹ اور یہ اگزیکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ سامنے کے ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں فل ایڈویلپ ایریا ہے سارا سیٹریٹ نمبر سکسٹین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے اور ہاؤسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیں یہاں پہ تو یہ ایریا الیٹیگیشن میں تھا ہولڈ ایریا تھا پھر یہ لینڈ کلیر ہوئی پیچھے ساتھ مینے پہلے تو سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ ڈیویلپنٹ ورک سٹارٹ ہوا اور اب یہ سیٹریٹ کی جو اگزیکٹ انڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ سارے پلوٹس ہیں اس کے پیچھے پھر روڈ سکس ہے اور سامنے ایونیوں ون اور آگے پھر آپ اس سائٹ پہ اولو چوک اور آگے مین جو آپ کی انٹرینٹس ہے اس سائٹ پہ جاتے ہیں اور یہ سارے پلوٹس ہیں ریزیڈنشل سٹریٹ نمبر سکسٹین کے تو ان لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے جو لوگ ویٹنگ میں تھے کہ یہ سٹریٹ ریڈی ہو اور پلوٹس کا پوزیشن ملے تو جیسے ہی موسم کلیر ہوا ہے بارشیوں کا موسم ختم ہوا ہے پراپر یہاں پہ دھوپ ہے اور کلیر موسم ہے اور زبردست فار ڈیویلیمنٹ تو یہ کارپیٹنگ کا کام پراپر انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو میرے خیال میں یہ دو چار دن میں یا میکسیمم کمک ویک تک یہ سٹریٹ آپ کو پراپر ڈرائیو کے لئے ریڈی ملے گی اور سامنے آپ کا روڈ ایٹ ہے یہ سامنے جو پانی کی ٹینکی آپ کو انہوں نے در آ رہی ہے یہ ٹریکٹر پانی کی ٹینکی یہ روڈ ایٹ ہے آپ کا ساتھ ہی اس طرح سے رائٹ سائیڈ پہ آپ جائیں گے تو اللو چوک ہے اور یہاں سے سامنے بھی آپ کی ایکسیس ہے پراپر جو لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے سیکٹر سی وان کی تو میں نے یہی سے ڈرائیو کیا تھا اور آگے ہم روڈ ایٹ کی طرف گئے تھے تو یہ پراپر ایکسیس آپ کی دونوں سائٹ سے ہے اس سائٹ سے ایزی ایکسیس ہے آپ کی اور اس سائٹ سے بھی آپ آ سکتے ہیں سٹریٹ نمبر جو سولہ ہے سینٹرل سپائن سے اور اس کے پیچھے سٹریٹ نمبر اٹھارا ہے اور اٹھارا نمبر سٹریٹ کی طرف جانے کے لئے یہ دیکھیں یہاں سے پراپر جو سٹریٹ ہے اس کو بھی انہوں نے پراپر یہ لک وغیرہ ڈالی ہے کچھ کالا کیا ہے اور اس سٹریٹ میں بہت خوبصورت پلوٹ فارس سیل یہ سامنے اب ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو چیزیں نہ ملیں تو یہ بہترین ریٹ کے اوپر پلوٹ فارس سیل اویلیبل ہے ایک کروڑ ستر لاکھ میں ابھی بھی یہ ریزنیبل ہے دو مینے بعد یہی پلوٹ آپ کو کم سے کم ایک کروڑ پچاس سی نوے لاکھ ملے گا تو اس لئے اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس لوکیشن کے اوپر ہے تو آپ یہاں پہ بائنگ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ بہترین لوکیشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر سیکٹر سی ون فلی ڈیویلپ سیکٹر ہے یہ سیٹ پہ دیکھیں یہ سامنے کمرشل بھی بند رہے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ سارا ایریا پراپر فلی فلی ڈیویلپ ایریا ہے اور اس سیٹ پہ سامنے پارک مسجد فیلٹریشن پلانٹ یہ کمرشل کی بیک سیٹ پہ اور اس سیٹ پہ سامنے بھی یہ دیکھیں کمرشل بند رہے ہیں تو فیوچر کے لیے یہ بہت ہی زبردست لوکیشن ہے تو یہاں پہ آپ بہترین انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپلوڈ لے سکتے ہیں یہ سیکٹر سی ون ہے جو کی مین انٹرینس سے میکسیمم ون مینر کی ڈرائیو ہے اور تمام جو بڑے روڈ ہیں آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ سامنے بڑا روڈ آپ کا روڈ نمبر ایٹ سب سے امپورٹنٹ ہے اور سیدھا آپ کو لے کے جاتا ہے جو آپ کی مین انٹرینس ہے اس سائیڈ پہ تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو سیل پرچیز کے حوالے سے یہ دیکھیں سامنے جو سروس روڈ ہے جلدی سے میں اس کو پکڑوں یہ دیکھیں سروس روڈ کے اوپر پراپر رولہ کام کر رہا ہے تو امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ یہ لک بگر ڈالیں گے اور اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھیں تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھیں کچھ سائٹ کے حوالے سے تو میں نے کہا میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں تو باقی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی اپ ڈیٹ ہو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو دی جائے تاکہ آپ لوگ جو وزٹ نہیں کر سکتے پراپر آپ اس ایری کو دیکھ سکیں ایسی دیکھ سکیں جیسے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو ملتی ہیں نیکسس اسٹی ٹی وی کے اوپر باقی نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ دیئے کے نمبر پر کول کر سکتے ہیں اپنا بہت سکھا رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ